ہر صاحب ایمان نے ہر مسلمان نے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے جہاں جہاں جا کر کلمہ پڑھایا ہے ایک ہی پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول داتا علیہ حجبی رحمت اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جھوپڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے تاریخی کے ہے اور ایک غیر مسلم کافلہ چلتا ہوا آتا ہے اس کو جھوپڑی نظر آتی ہے اس میں دیا جلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ آ کر آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رستہ بول گیا ہے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے حضرت داتا علیہ حجبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سیدھا رستہ تو جنت کی طرف جاتا ہے کہیں نا سبحانہ اللہ فرمایا سیدھا رستہ تو جنت کی طرف جاتا ہے ان کے دل کے اندر اس بات کا اثر اتنا ہوا وہ سارا غیر مسلم کافلہ وہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور داتا علیہ حجبی رحمت اللہ تعالی نے کون سا کلمہ پڑھایا داتا علیہ حجبی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں پڑھئے لا الہا الا اللہ ہو لا الہا مل کے لا الہا الا اللہ ہو لا الہا اور جس جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دیا ہے داتا علی حجبیری اور ہر ولی نے یہی کلمہ پڑھایا ہے پڑیے لا الہا الا اللہ ہو لا الہا اور اس کلمہ دیراز نے آرے نے اور اس دوبتے بیڑے تارے نے اس کلمہ دیراز نے آرے نے اس دوبتے بیڑے اور تارے نے سنود سے مدینے والے پڑھو لا الہا الا اللہ حق لا الہا ہر اللہ کے ولی نے یہی کلمہ پڑھایا ہے اگر کہیں پر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی بات کسی کتاب میں منصوب کر دی گئی ہے تو وہ ہنٹر پرسنٹ جھوٹھی بات ہے وہ سچی بات نہیں ہے کیونکہ کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں بات میں شامل کی گئیں خاص کر کہ جب انگریز آیا تو انگریز نے اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی اور ایسے لوگ پیدا کیے گئے تیار کیے گئے جو اللہ کے ولیوں کے جن کے ذریعے سے دین آیا تھا ان کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے تیار کیے گئے اور ان کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنے کے لیے تیار کیے گئے اور ان لوگوں نے یہ چیزیں ان کتابوں میں شامل کی جہاں کہیں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے اس کا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہر اللہ کے ولی کے ماننے والے نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ